دوسرا آپ نے بات کی موٹر وے گئے موٹر وے میں بڑا کرٹیسزم ہے کہ موٹر وے ایک تو بڑے شہروں کے بیچ میں سے گیا نہیں گیا نہیں لاہور اسام آباد اس کی ضرورت نہیں تھی کچھ اور بنا دیتے اس سے میں بتاؤں ان کا کیا فلسفہ تھا اپنے کو اسی بزنس من ای بلیو بھی در ٹرکل ڈاؤن تھیری کہ بڑا پروجیٹ کار تو سو عرب کا وہ آلیڈی اس خطے اس ریجن کو چلا لے گا اب اگر آپ دیکھو کہ موٹر وے بننے سے جو جتنے چھوٹے شہر تھے جو کنیکٹ ہو گئے سر آپ کو نئی آئیڈیا کتنے لوگ وہاں سے لاہور روز جوب پہ آنے لگ گئے پڑھنے کے لیے آنے لگ گئے ہیلتھ فسیلٹیز کے لیے لاہور پہنچ گئے ٹریول ٹائم کم ہو گیا چیزیں ہو گئیں اور میں آپ کو بتاؤں ان کا پلان کیا تھا yet again this plan was told میرا خیال باکی لوگوں کو یہ پتا night would be a public secret plan یہ تھا کہ افغانستان rebuild ہوگا انڈیا افغانستان کو مال supply کرے گا he was planning a motor way from لاہور to تورخم لاہور اسلامباد تو شروع ہو گئی تھی نا آپ اسلامباد سے آگے پشار والی بھی پرانی سننی شروع ہو گئے تھے ٹھیک ہے اور he was planning کہ جی جو انڈیا سے ٹرک جائیں گے مال لے کے افغانستان سو ڈالر پر ٹرک میں رہداری چارج کروں گا and they were averaging کے لیے کوئی دس ہزار ٹرک روز جائے کریں گے انڈیا سے مال لے کے جب افغانستان نے سکریچ سے بننا ہے سر یہ وہ زمانہ تھا جب روز پشار سے روٹیاں پک کے ڈبل کیبن ڈالوں میں پیچھے روٹیاں لوڈ ہوتی تھی اوپر ترپار لگتے تھے اور وہ جلال آباد تک جاتی تھی افغانستان میں تو کچھ تھا ڈین نا سر پاکستان میں یہ جو ڈبے بنانے والی کمپری ہیں جو بیکار جوس والی ان کی بھی ساری پروڈکشن افغانستان جا رہی تھی پشار میں جتنی آٹے کی ملے تھی ان کی ساری پروڈکشن افغانستان جا رہی تھی سریعہ اسلام آباب میں سریعہ کی ملے تھی سر دیکھیں افغانستان میں سارا بننا ہے پورا ایک ملک بننا ہے وہاں ڈیم بننے ہیں وہاں پل بننے ہیں وہاں سڑکیں بننی ہیں وہاں موٹرویس بننی ہیں وہاں ہائی رائز بننی ہیں وہاں ائرپورڈ بننے ہیں وہاں سکول بننے ہیں وہاں کالج بننے ہیں وہاں بلہ ہے کیا کچھ بننے ہیں سارا کچھ مو سوٹی پل تھا پاکستان سے جانا تو وہ انڈیا کے ساتھ دوستی کر رہا تھا اٹ ون سائد دیکھو جو ایک کاروباری بندہ ہوتا ہے نا جو مل چلاتا ہے اس کا ایک فورٹی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ اب ملٹی ٹاسکنگ بڑا چھوٹا سا لفظ ہے مننو سا آپ کہوں گے سر یہ کیا کمال ہے اس کو کدھر فٹ کر رہے ہیں اب جب وہ ایک ٹیکسٹائل مل چلاتا ہے نا اس نے پھوٹی بھی لینی ہے اس نے انٹرنیشنل مارکٹ پہ بھی رکھنا ہے اس نے ویلی ایڈیشن بھی دیکھنی ہے اس نے مل ماسٹر جو ہے اس کو بھی راضی رکھنا ہے اس نے بجلی کو بھی دیکھنا ہے اس نے چھوٹالیس میک میں بھی راضی کرنے ہیں اس نے نفع بھی دیکھنا ہے اس نے بینکوں کو بھی چلانا ہے اس نے فیوچر ایکسپینشن بھی کرنی ہے اس نے اپنی چھٹیاں بھی دیکھنی ہیں سارا کچھ کرنا ہے تو سیم ٹائم پہ وہ جو گیم نواز شریف بیو کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا انڈیا سے کرو سٹ پنج یار سلا فوجی بجٹ کنٹرول میں آ جائے گا اس کے بعد افغانستان ہونا ہے ری بیلڈ سارا مال جو ڈائتوں لنکے جانا ہے انڈیا داودر تجارت رو نہیں ہے تو انفرو ان سے رہ داری چارج کرو اسے پاکستان کو فورنک چینج آئے گا کاروبار کرو پلاس انڈیا کے ساتھ بھی ٹریڈ تجارت بڑھاؤ یہ ساری جو کڑیاں آپ اگر ملاو نا جب آپ اس کو بڑے کینوز پہ پینٹ کرو تو اس میں آپ لنک کرو اٹل بحاری واج پائی کا یہاں آنا موٹروے کا بننا پشاور تک جانا تورخم تک جانا لاہور کی رنگ روڈ کا پلان ہونا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک خواب کا حصہ تھی دیکھو جو پرائم نسٹر ہوتا ہے نا وہ جا کے یہ نہیں دیکھتا کہ وہ فلانی گلی میں رام گلی نمبر چار میں کودہ صاف ہوا ہے کہ نہیں اس نے کوئی بار سے لیٹس ٹکنالوجی مگا کے دینی ہوتی ہے آپ کو ویسٹ منجمنٹ کی اس نے وہاں ڈیسین لینا ہوتا ہے کہ اچھا جی اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا اس کے لیے مین پارک کہاں سے آگی فنڈنگ کہاں سے آئے گی اس کو ریٹرن کہاں سے کریں گے اور اس نے اس کو اندر ڈال دینا اس نے آپ کو گیم چینجر پلانز دینی ہوتی ہیں پر پھر آپ یہ دیکھیں نا صرف کہ ان کی سیکنڈ ہاف اف ان کی جو ٹرم تھی اس ٹائم تک ایک تو ایکنومک کرائیسس بہت بڑھ چکا تھا پاکستان پھر اسی سیچویشن میں تھا کہ آئے ایم ایف کا پیسے نہیں دے رہا ہم ڈیفولٹ کی طرف جا رہی ہیں میں گئی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی اس کے علاوہ پھر انہوں نے یہ حرکتیں بھی شروع کر دیں کہ جناب چیف جسٹس نے ایک آرڈر دی ہے تو وہ اپنے بندے لے کے کوٹ میں گس گئے ہیں اور کوٹ میں وہ لوگوں کو کٹ رہے ہیں اور مائنڈ یو انہوں نے وہ آرڈر ریورس کروا دیا اور انہوں نے نہیں بات سنی اور یہی میں بات یعنی کہ پہلے بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ انہوں نے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نیچر ہے لاؤ ان آرڈر نہیں ہے تو یہ تو بالکل ہی انہوں نے لاؤ ان آرڈر کو یعنی کہ سائٹ پہ پھینکا ہے ایک سائٹ پہ انہوں نے کو کوئی بھی ایک کام ہوتا ہے ملک میں کہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا رواج یا اس کی رسم ڈیلی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی اس کی تریڈیشن ہوتی ہے تو نواز شریف کے جو پہلے دس پندرہ سال تھے نا he did very well he worked very hard he was on surat مستقیم he was on track he organized his party very well وہ مخالفت بھی ہوئی تو even if he fell down he fought back he stood up again rose اب آپ دیکھیں کہ جن گہرائیوں میں یا پستیوں میں یا جن زلطوں میں noon link چلی گئی ہے یا میاں صاحب بان چلے گئے ہیں وہاں سے اب نکلنا ناممکنات کے اندر ہے ایک ان کی انہوں نے انٹرویو دیا تھا i think again the economist کو یا کسی نیوز پیپر کو جس میں انہوں نے کہا کہ جب میں جیل میں بند تھا تو اس پوائنٹ پہ میں ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا انڈیا کا اور اس کے اندر وہ انڈین جنرلس سارے ڈسکس کہہ رہے تھے کہ انڈیا کی جو آج اگر کامیابی ہے تو اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ اس پوائنٹ پہ کسی نے سڑکوں کی بات نہیں کی موٹر ویز کی بات نہیں کی بریجز کی بات نہیں کی ایٹمی بم کی بارے میں بات نہیں کی انہوں نے کہا کہ انڈیا کی سکسیس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بیلٹ کو عزت دی ووڈ کو عزت دی ڈیموکرائٹک پروسس کو فالو کیا یہ نواز شریف صاحب کا کہنا ہے اس پر کتنا پورا اترے لیکن ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ جب وہ واپس آئے دوزار آرٹھ میں غالباً وہ الیکشن نہیں جیتے پی 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 جو تھی وہ اس کی گورنمنٹ آئی it was the first time تاریخ میں کہ کسی بھی حکومت نے اپنا 10 یور مکمل کیا ڈیموکرائٹک پانچ سال کا اور اس پہ ہمارے جو لبرلز جو ایک پوائنٹ پر بڑے خلاف تھے نواز شریف کے because again وہ بڑی conservative سوچ کے تھے انہوں نے ان کو بہت لارڈ کیا کہ یار انہوں نے آرمی کی help کے ساتھ پی 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 کی حکومت کو topple نہیں کیا جو maybe ایک expectation تھی کہ یہ کریں گے کوئی انہوں نے involvement نہیں کی الٹا لوگ ان کو criticize کر رہے تھے کہ بھائی یہ friendly opposition کی طور پہ act کر رہے ہیں پرنواز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ جناب میں نے اپنا lesson learn کر لی ہے آرمی should stay out of politics democratic processes ہونی چاہیے ہیں آج وہ lesson بھول گئے ہیں سر وہ اس پر کمیٹمنٹ تھی آپس میں decided تھا کہ ایک تنیور تمہارا ایک تنیور ہمارا and let's باری بار ہی اپنے کرتے ہیں so you think نواز شریف صاحب نے کوئی lesson نہیں learn کیا کچھ بھی نہیں lesson کیا وہی نواز شریف صاحب پہلے تھے lesson وہ learn کرتا جو کہتا ہے میری غلطی تھی تو میں اس لیے باہر گیا آپ آج بھی ان سے پوچھ لے تو کہتے ہیں مشرف was wrong what I did was right کہیں کبھی آپ نے statement سنی ہے کہ that was very stupid of me telling کہ air chief کا تیارہ جو انڈیا لے جاؤ that was the biggest mistake of my life I regret it کتی دیر لگتی ہے کہنے پہ اب تو pardon ہو چکے سب کچھ ہو چکا اب تو low and behold مشرف was بھی ہو چکا کہہ سکتے تھے confess کر سکتے تھے اس کو مل سکتے تھے you could have just walked up to him کہنا sorry pal I made a mistake بہت میرا stupid فیصلہ تھا I hope you'll forgive me کیا دیر لگتی ہے sir یہ stature ہوتا ہے یہ statesmanship ہوتی ہے یہ آپ کا personality ہوتی ہے یہ آپ کی grooming ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ نواز شریف صاحب کی political grooming ہوئی ہی نہیں unfortunately تربیت ان کی ہوئی ہی نہیں وہ بالکل ہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو state بھی ہے یہ کاروبار کے طور پر چلانی ہے یہ business ہے جو آتا ہے اس کو پیسے دے دو جو آتا ہے اس کو عدد دے دو مطلب میں آپ کو اس طریقے سے بتاتا ہوں کہ انہوں نے incompetence کس طریقے سے inculcate کی ہمارے سسٹم کے اندر when he was chief minister تو he recruited ASIs and inspectors and DSPs directly in police he recruited نایب تسیلدار and پتواری directly he recruited assistant directors in LDA directly violating merit completely یہ وہ incompetent لوگ جو politically motivated تھے وہ آئے وہ گئے اوپر director additional director ڈی جی کے لیول تک police میں وہ جو نیچے سے رینکر اوپر جاتے ہیں SP ڈی آئی جی کے لیول تک اب چونکہ یہ لوگ تھے جو incompetent تھے اب incompetence کے ساتھ ایک اور کیا چیز آ جاتی ہے corruption وہ تھے انہوں نے ویسے ہی لوگ بھرتی کیے نیچے اس وقت اگر آپ اپنی police force کو دیکھیں آپ اپنی ڈی کو دیکھیں آپ اپنی ریونیو ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں thoroughly incompetent and thoroughly corrupt لوگ ہیں یہ سارے وہ اس کا میاں سال فلسوا ریونیو